حضر بکر صحیح نے چھ سال کی عمر میں جو مرضی کا کام تھی ان کو تو سمجھ نہیں آتی اصل میں یہ ڈرے ہوئے لوگ ہیں نا کہ مغرب والے کہتے ہیں جی چھ سال کی عمر میں ان کی شادی ہو گئی ایسے ہو گیا مجھے سمجھ نہیں آتا اس آجی بے تمہارے یہ بھی اکلی اتنے کام کی نہیں ہے نہ بالک لڑکے کو اگر میں سمجھاؤں گی شادی کی پہلی رات یہ مزے ہوتے تو وہ سمجھ پائے گا اس کی تو اکلی نہیں کام کرنی یہ بالک آدمی کی بات نہیں جسی طرح جس آدمی کی ذہنی بلوگت بہت بلند چلی جائے اور اس کے دنیا برکہ مطالعہ کے اس کے لئے مناسب ذرا سبھی فیل نہیں کرتا میں تو آج تک خدا کی قسم مجھے محسوس ہی پہلی دفعہ میں نے پڑھا تھوڑا سا پڑھنے کے بعد میں نے سارا سمجھا اس کے رواحات چیزیں جو چکی مولانا سے بات کی آج تک میرے ذہن میں یہ آئے اس کے بارے میں تحریر بھی آئے تو میں نہیں پڑھتا چھ سال کی عمر میں نکاح کر دیا نو سال کی عمر میں رخصتی کر دی ٹھیک ہے اٹھارہ سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں نکاح کر دینا ایسے جیسے کسی کی منگنی کر رہے ہیں رخصتی کر دینے کا مطلب بھی یہ نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام نے ان کی نو سال کی عمر میں ان کے ساتھ آپ نے ہم بستری کی یہ بھی ایک اگلا پہلو ہے نبی علیہ السلام نے جب تک وہ پوری طرح بالک ہو کے بڑی ہو کے اب سولہ سترہ سال کی لڑکی کی شادیاں ہوتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جا کے بھی وہ کھیلتی رہی اللہ نے حضرت عائشہ کے نکاح کے بارے میں سپیشل رسول اللہ کا انسٹرکشن دی کہ ایک بچی ایسی ہونی چاہیے جو جہلیت کی پروردہ نہ ہو وہ اس کی آنکھ ہی سلامی محول میں کھلے تاکہ وہ پورے تمدن تہذیب گفتگو ہر چیز کو سمیٹ جائے ہر وقت وہ رسول کو ہی دیکھی جائے بس صبح دپیر شام دن رات نبی 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 حضور کے ساتھ ہی گو وہ نبی علیہ السلام نے ان کو پالا ٹھیک ہے نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ کچھ بھی ایسا جو ہے زن و شو والا تعلق آپ نے نہیں جاتے فرما لیا اس کے ساتھ وہ ایک عمر ان کی سولہ سال کی ہوئی تو پھر نبی علیہ السلام کے ساتھ دو ایک سال نہیں اور اس کے بعد ختم اٹھارہ انہی سال کی عمرہ بیوہ ہو گئی آپ کو بات کو سمینا چاہیے کوئی طریقہ آنا چاہیے آپ پہلے ہی خوف کے مارے گگیاں بنی ہوئی ہیں اوہ شیر آگیا بھگے آڑ آگیا تو شیروں بھگے آڑوں کو دیکھ کر مومن جو ہے وہ گبراتے گبرتے کوئی نہیں مومن تو ہوتا ہے گلیڈییٹر تلوار نکال کے سامنے آ جاتا ہے کتنا ہی بڑا درندہ کیوں نہ ہو مومن کو ہے پل پڑھنے کا حکم کہ دشمن کے اوپر حملہ کر دیں نہ کہ دشمن کے پقابل دیفنسیو پوزیشن پر آ جائے جب دیفنسیو پوزیشن پر آنا بھائی جان پھر اگلے کے تابر توڑ حملے ہیں پھر آپ تو مار سکتے نہیں اسی نے مارنا ان بچاروں کو کچھ بھی نہیں ان کو اپنا مقدمہ ہی بیان کرنا نہیں آیا